بسم اللہ الرحمن الرحیم میں غلام محمد ادر بات کر رہا ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نئی راہ ہیں تمام دوستوں سے التماث ہے کہ ہمارا چینل سبکرائب کر لیں آپ کا سبکرائب کرنا ہمارے لئے حوصلہ وضائی کا بیس ہے آج سے چند دن پہلے پاکستان میں جو الیکشن ہیں وہ ہو چکے ہیں ہم الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے جو الیکشن ڈے تھا اس میں اس طرح تھوڑا سا مختلف چیزیں تھی ایک تو کہ پاکستان جو آرمی ہے وہ پولنگ سٹیشن کے اندر جپلائے نہیں کی گئی تھے اور پنجاب پولیس کا ایک جوان ایک پولنگ سٹیشن پر تائینات تھا تو جس طریقے سے پنجاب پولیس نے اس الیکشن کو پنجاب میں مینج کیا ہے اور بغیر کسی بڑے واقعے کے اور بغیر لڑائی چگڑے کے پولنگ کو سر انجام دیا ہے تو پنجاب پولیس اس سلسلے میں مبارک باد کی مستحق ہے اور پنجاب پولیس کے تمام جوانوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے اچھے طریقے سے پولنگ کے عمل کو مکمل کروایا اور سکورٹی کے جو حالات تھے ان کو کنٹرول میں رکھا پولنگ سٹیشن تھے باہر جو پنجاب پولیس کی باقی گاڑیاں موو کرتی رہی ہیں اور کئی جگہوں پر پاکستان آرمی کی گاڑیاں بھی موو کرتی رہی ہیں لیکن اندر باقی جو نفری ہے وہ اندر داخل بلکل نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود پولنگ کا عمل بہت اچھا گزرا ہے میرے ساتھ پولنگ سٹیشن پر تھوڑا سا عجیب واقعہ پیش آیا جب میں صبح سات بجے کے وقت اپنے پولنگ سٹیشن میں داخل ہوا تو اس وقت پنجاب پولیس کے ایک جوان نے جو جس کی ڈیوٹی وہاں پر تھی اس نے بڑے عدب سے بڑے پیار سے اور بڑے محبت سے مجھے سلام کیا کہ السلام علیکم سر تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ پنجاب پولیس کا جوان مجھے سر بلا رہا ہے میں نے کہا شاید یہ بھول گیا ہے تو میں نے جب اس نے میری حیرت دیکھی تو اس نے کہا کہ سر میں نے آپ کو پہچان لیا ہے آپ نے ہمارے سکول میں پانچ دن ہمیں پڑھایا تھا تو میں نے کہا یار آپ کو یاد ہے کیونکہ دوہزار نو کی بات ہے دوہزار نو میں میں ایز ایچر محکمت تعلیم میں بھرتی ہوا تھا اور اس کے بعد میں نے دو سال بعد محکمت تعلیم سے ریزائن کر دیا تھا لیکن اس بچے کو اس جوان کو وہ پانچ دن کی جو تعلیم تھی وہ بھی یاد تھی تو جس طریقے سے اس نے میرا اعترام کیا ہے اور جس طریقے سے اس نے میرا عدب کیا ہے اس چیز نے میرے سینے کو اور چوڑا کر دیا ہے کہ واقعی پاکستان میں ایون کے پنجاب پولیس میں استادوں کی عزت کرنے والے لوگ موجود ہیں میں اس چیز پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو جوان پنجاب پولیس کا اپنے پانچ دن والے استاد کو یاد رکھتا ہے تو وہ جس استاد نے اس کو دس سال تک پڑھایا ہے یا بارہ سال تک تعلیم دی ہے وہ اس استاد کو کیسے بول سکتا ہے ہم عموماً پنجاب پولیس کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں میں نے بھی پچھلی دنوں جب اسازہ پہ پنجاب پولیس نے تشدد کیا تھا تو میں نے اس کے خلاف آواد اٹھائی تھی تو اس پنجاب پولیس کے جوان کی جو طریقہ کار تھا جو بیہیوئر تھا اس نے واقعی مجھے حیران بھی کر دیا ہے اور میں بہت خوش بھی ہوں اور میں بہت رمی بھی ہوں کہ واقعی پاکستان میں اداروں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو انسانیت کا احترام کرنا بھی جانتے ہیں اور جو اپنے استادوں کا احترام کرنا بھی جانتے ہیں تو ویلڈن مسٹر شمون یہ آپ تصویر اس کی دیکھیں گے ویلڈن مسٹر شمون آئی پراؤڈ آن یو آئی آلسو پراؤڈ آن پنجاب پولیس پنجاب پولیس نے جس طریقے سے پولنگ کے عمل کو بھوتایا ہے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر جو ہمارے استادہ اکرام جنہوں نے مطلب کہ صبح چھے بجے سے لے کر اور شام کے گیارہ بجے تک اپنی جوٹی کو سر انجام دیا اور جس طریقے سے انہوں نے ریزلٹ بنائے اور فارم فورٹی فائی بنائے ان کو وہ بھی سلام کے مستحق ہیں اور خراج تحسین کے مستحق ہیں اس دفعہ پولنگ سریشن کے اوپر کسی قسم کی داندلی کے یا کسی قسم کی ارائگولیٹی کے کوئی زیادہ واقعات رپورٹ نہیں ہوئے ہیں جو یہ ہم داندلی کا میڈیا کے اوپر سن رہے ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر سن رہے ہیں یہ زیادہ تر آروز کے آفیس کا معاملہ آ رہا ہے ہم دیکھ بھی رہے ہیں لیکن جو اسازدہ ہیں اور جو پنجاب پولیس کے جمعان ہیں انہوں نے اپنی ڈوٹی بہت اچھے طریقے سے سر انجام دی ہے اللہ تعالی ان کا حامیٰ ناثر ہو بہت شکریہ